موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ریاض عارف اور حشم شاہ آئیں آج کی علات و واقعات مطابق ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کے مطابق کراچی پلیس ایڈیشنل آئی جی جو تبدیل ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ بالخصوص کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے یہ جو آج ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن صاحب تینات ہوئے ہیں اس سے قبل یہ دو سال پورے تقریباً جو تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے کراچی میں انہوں نے بہت کوشیں کی مارل پولیس سٹیشن بنائے اور کئی پولیس سٹیشن کو دوسرے پولیس سٹیشن میں زم کیا ٹھیک ہے اور امن و امان کی جو حالات تھے ان کو کوشش کرنے کے باوجود سٹریٹ کرائم کو جب کابو نہ لا سکے تو ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا بلکہ تھوڑا سمیں سے اور آگے جاؤں گا کہ جب ہمارے آئی جی سند یہی مشتاق مہر صاحب تھے ان کو اور رینجر کے درمیان تھوڑی غلط فہمی ہوئی تھی ان کو رینجر ہیڈکوارٹر بلائے گیا تب بھی یہ ایڈیشنل آئی جی تھے اس کے جب یہ یہ واقعہ ہوا تو جو اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی اس میں تھے اپنا سپیشل برانچ کے تو یہ عمران یعقوب منحاز تھے جو آج یہاں سے مطلب رخصت ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ احتجاجاً اس پہ جو تھا درخواست دے کے چھٹی کر لی کے بھی ہم کام نہیں کریں گے تو گویا ان کے اس اقدام پہ سندھ گورنمنٹ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے اس کو ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا دیا اور غلام نبی میمن کو جو تھا یہاں سے اٹھا دیا تقریباً تین یا چار مہینے یہ ایڈیشنل آئی جی تینات رہے ہیں انہوں نے جو غلام نبی میمن صاحب کے جو پہلے اقدام تھے جو تھانوں کو زم کیا گیا تھا ان کو علیدہ علیدہ تھانوں میں کر دیا میں تھوڑی سی مثال دوں گا جیسے فیروز آباد اور بہادر آباد کو ایک کیا گیا تھا درخشاں اور ساحل کو ایک کیا گیا تھا کلیفٹن اور بورڈ بیسن کو ایک کیا گیا تھا تو جب یہ غلام عمران یکوب منحات صاحب آئے تو انہوں نے اپنی پرانی پوزیشن پہ تھانے بحال کر دیئے تین مہینے کی ان تھا کوشوں اور تبدیلیوں کے باوجود ہمارے کراچی کا جو کرائم سکور تھا یا کرائم بڑھتا گیا کرائم کم نہیں ہوا تو اس وجہ سے سندھ گورنمنٹ بہت پریشان ہے ہی ہونا بھی چاہیے تو انہوں نے اس کو پھر چینج کر کے دیکھا لیکن میری ذاتی رائے میں ایک آزمائے ہوئے شخص کو نہیں لگانا چاہیے تھا کسی ایسے پولیس افسر کو ہونا چاہیے تھا جو پہلے یہاں تینات سی سی پیو نہ رہا ہو یا انہوں نے ان کے اقدامات اچھے تھے انہوں نے پولیس کو مارڈل پولیس میں تبدیل کیا بہت سارے کوشیں کی پولیس میں ریفارم کیے لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ کرائم کنٹرول ہے تو کرائم کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کر رہی ہے کوشیں کر رہی ہے لیکن اگر کسی ایسے آدمی کو لگا دیا جاتا جو ان سے بہتر نتائج اخص کر سکتا تو وہ بہتر ہوتا ابھی تبدیلی کی لہر چلی ہے انہوں نے آتے ہی کرہنگی کے ایس ایس پی کو چینج کر دی ہے وہاں فیصل بشیر میمن صاحب کو تینات کیا گیا ہے یہ ایک کڑی ہے امن و امان قیم کرنے کی اور سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کی اور جو آٹری مدان کے ایس ایچو بھی نہیں لگائے گئے ہیں کل جو تھا وہ چینج کر دیا تھا خرم آوان کو اور وہاں پہ امتیاب سینپل پوٹو ایس ایچو تینات ہوئے ہیں درکشاں میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے ایک ہیڈ مورر تھے ہنیف ان کو آرام باغ سے یہاں لگایا گیا تھا لیکن ان کی فوٹیج اور ان کی کچھ باتیں جو ہائر اتھارٹیز کے سامنے آئیں تو اب ان کو سسپینٹ کر کے نیا ہیڈ مورر تینات کیا گیا ہے تو حالات جو ہے نا وہ سٹریٹ کرائم کی وجہ سے گورنمنٹ پریشان ہے جو آئی جی صاحب ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ ہر حال میں کنٹرول چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ابھی تبدیلیاں کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کراچی میں امن و امان کا مسئلہ سٹریٹ کرائم کا مسئلہ کابو میں آ جائے گا تو میری یہ سٹریٹ کرائم تو بہت بگڑ رہا ہے دیکھنے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں وہ دیکھیں آپ باہر نکل ہیں روڈوں پہ نکل کے مطلب ڈکیتیاں وغیرہ کریں دیکھیں جب کسی کو کھانا نہیں ملے گا جب وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر ہوں گی تو وہ کیا کریں گے بلکل ایسی ہے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدین کراچی کے حالات سن کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہم جو غریب لوگ ہیں جو غریب طبقہ ہے آپ اکثر دیکھ رہے ہوگے کہ وہ بے روزگاری کی وجہ سے ان معاملات میں بڑھ چکے ہیں ریسنڈی میں دیکھ رہا تھا جہور اور گلشن کے حوالے سے کافی اس طرح کے ڈکیٹی اور واقعات سامنے مدرہ ہمیں آ رہے ہیں لہٰذا سن حکومت کو تھوڑا سا ان ایکشن ہونا چاہیے اس حوالے سے غریب لوگ ذہر سی بات ہے وہ بے روزگار ہیں ان کے بس اور کوئی اس ٹائم اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے لہذا وہ اس اقدام کو اٹھانے میں وہ یہ پیش آتے ہیں تو میری سن حکومت سے اپیل ہے اور اپنی سن پولیس سے اپیل ہے کہ ان پہ ذرا ایکشن کیا جائے تاکہ اس مہنگائی بڑھتی بھی مہنگائی کی صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے عوام جو ہے ہماری کنٹرول میں را سکے بالکل جب تک مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئے گی امن و امان کا مسئلہ بھی ہو رہا چھینہ چھپٹی اور یہ سٹریٹ کرائم لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بینکوں سے لوگ رکوم نکلوا کے لے جاتے ہیں تو وہ جو چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا وہ پتہ نہیں کیسے ان کو معلومات ہو جاتی ہیں یا انہوں نے بینکوں میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جیسے وہ نکلتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ چھینی جاتے ہیں رکم یہ تھوڑے ایسے واقعات کوئی زیادہ بڑھ رہے ہیں ابھی بلکہ کل پتہ نے ذکر کیا تھا ہم نے کہ وہ ایک دو تین میرے خان بھائی تھے خان صاحب کی سائیڈ کے انہوں نے کیا کیا ایٹی ایم سے رکم تو نہیں نکال سکے انہوں نے پورا ایٹی ایم مشین ہی اتاری اور باقیدہ اس کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا وہ مشین کھول کے رکھ کے لے جا رہے تھے کہ وہاں جا کے مزے کریں گے وہاں پیسے جو پہنے کتنے ہوں کے نکل یہ ملکہ دس دن پہلے راول پینڈی بیریوٹر میں بھی پیش آیا ہے بس وہی ادھر سے ادھر آ رہے ہیں نا ہیستہ ہیستہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پیسے ایٹی ایم سے کیا دس بیس ہزار کیا نکالنے یہاں سے جو لکا نکال کے لے جا رہے ہیں کتنا نکالے گا چار دفعہ نکال لے گا پانچ دفعہ نکال لے گا ڈیڑھ سے دو لاکھ سے زیادہ کسی کی لیمیٹری نہیں ہے چلو ساری مشین ہی اٹھا کے لے جاتے تو یہ ذرا مسئلہ یہ سرے کراچی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے سریٹ کرائم جو ہے وہ پورے پاکستان میں بڑھ رہی ہے کراچی اس لیے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ کراچی میں میڈیا بہت عام ہے میڈیا زیادہ ہے یہاں سب کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہیں اخبارات کے دفاتر یہاں پہ ہیں تو یہ ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتا ہے حالانکہ پنجاب میں اس کی صورتحال کوئی زیادہ خراب ہے وہاں پہ پانچ آئی جی چینج ہو چکے ہیں پانچے چھے ہو چکے ہیں تو اگر وہاں پہ سریٹ کرائم یا وہاں امن امان بہتر ہوتی تو عمران کبھی وہاں کے آئی جی کو چینج نہ کرتا ابھی ہم نے دعا گو ہیں اور اس بات پہ امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ ان غریب نحتے لوگوں پہ رحم کریں جن سے رات دن چینہ چھپٹی ہو رہی ہے جی خان صاحب بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور آرمی چیف اور وزیراعظم نے دورہ کیا اس کے مطابق آپ کیا بات کریں بلکل آپ کی بات اچھی ہے اور یہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان کا اچھا اقدام ہے کہ جب دشمنوں نے ہماری فورسز پہ حملہ کیا ہماری فورسز نے تین دن ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دیا ہمارے سات جوان بھی اس میں شہید ہو گئے پنجگور اور پشین کے مقام پہ تو اس میں کچھ بندے تیرہ یا چودہ جو تھے دہشتگرد ہماری فورسز نے مار دیئے تھے اور سات کے قریب جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے پہاڑ ہیں بھرف ہے اور پہاڑوں میں چھپنا کوئی عام سی بات نہیں ہے لیکن ہماری فورسز نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہائلیکاپٹر استعمال کیا اپنی تمام سورسز استعمال کی اور ان کو جہاں جہاں تھے وہاں وہاں سے پکڑ کے مار ہے ہماری آرمی جو ہے ہماری ہر جگہ پہ شانہ بشانہ ہماری ہماری آرمی جو ہے جی جی بلکل وہ بہت سٹرونگ ہے اور ہماری آرمی پوری دنیا میں سٹرونگ ہے فرنٹ پہ ہماری وہی آتی ہے مین آرمی آتی ہے اس میں ایف سی بھی شامل تھی اگر ایف سی ہم نہ ڈسکس کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی تو اس میں جب یہ کچھ ہو گیا تو فورسز دیکھیں جہاں پہ رائی ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے جوان مارے جاتے ہیں تو ہمارا جو آرمی چیف ہے ان کو حوصلہ افضائی کے لیے جاتا ہے ضرور جانا چاہیے ایت دفعہ یہ ہوا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں جا کے ان کا حوصلہ بلاند کیا ہے ان کی ڈھارت مند آئی ہے ان کو حیمت دلائی ہے اور ایسے وزیراعظم عوامی وزیراعظم چلو اس کو سیلیکٹیٹ کہتے ہیں کہہ لیں ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں برل وزیراعظم وزیراعظم ہوتا ہے ہو رہا ہے بلکل بلکل وہاں پہ گیا ہے اور ہمارے فورسز کا مورال بلاند ہوا ہے کیونکہ ازار کی گئے ہیں ان کے پاس بلے ہیں ان سے میرے خیال میں اچھا اقدام ہے آپ میرے اس بات کی آپ ہیمیل کریں گے جی جی بلکل بلکل اچھا کیا ہے نا جی بہت اچھا اور ایسے اگر واقعات ہوں تو ہمارے جوانوں کا جو دیکھیں نا جوان اور مطلب بادر ہو گئے ہیں کہ ایک بڑے جو وزیراعظم ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو شاہ جی یہ اس وزیراعظم کے اس اقدام پہ آپ کی رائے میں یہ اقدام اچھا ہے ایسا کرنا چاہئے بہت اچھا تھا اپنے فوجی بھائیوں کی جو احمد میں اضافہ ہوا ہے اس چیز کو دیکھ آپ کے مطابق شاہور ہائی کور نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے فواج چودری اور میں بہت اچھا حکم ہے اور ہمارے لئے ایک سبق کی جگہ بھی ہے واقعہ کچھ یوں تھا کہ وقار سے سیٹ جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کے جاجی تھے ان کے پاس پرویز مشرف کا ایک کیس تھا جس میں انہوں نے ان کو سزا ایسی دی کہ جب پرویز مشرف اگر سزا بھگتے دوران اس کو پھانسی پہ لگایا جائے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو سات دفعہ لٹکاؤ یا کچھ ایسا تھا تو اس وقت تک اس کی ماہ بھی نہیں ہو سکتی جب ایسا انہوں نے حکم دیا بڑا بہادرانہ حکم تھا اور وہ ججی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات تھے ہم تو چھوٹے موٹے کاری ہیں جو ہمارے علم میں بات ہے تو اس کو مختصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان پہ جج صاحب نے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی فروغ نسیم نے فواد چودری نے اور فردوس عاشق امان نے ان کے ساتھ کچھ اور وزراء مشراء اور حضرات بھی تھے لیکن جیسے ہائی کورٹ نے ان کا نوٹس لیا توہین عدالت کا ان کو سمن بھیجا تو باقی حضرات جو تھے وہ فوراں آگئے انہوں نے معافی مانگی اور عدالت نے ان کو معاف کر دیا تو یہ فردوس عاشق امان اور فواد چودری پہنے نہیں ملک سے باہر تھے یا کوئی وجہ سے وہ ہو گئے تو اس دوران جو تھا وہ وقار سیٹ صاحب جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا پشاور میں تو اس کا جو کیس تھا دوبارہ جب لگا تو جج صاحبان کو انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے آگے اب مطلب معافی مانگتے ہیں اور اسکیوز کرتے ہیں تو جج صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی معافی قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے ہر کی جزا سزا اللہ مالک ہے لیکن ایک حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق العباد یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے برا بلا کہا آپ اس سے معافی مانگو تو ان کے وکیل نے کہا تو وہ تو زندہ نہیں ہیں اب ہم اس سے کیسے معافی مانگیں تو کورٹ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان پہ قبر پہ جائیں جا کے وہاں پہ معافی مانگیں ہمیں اس کا بیان حلفی لکھ کے دیں پھر سماعت کرے گی تو ان کا یہ آرڈر ہے کہ آپ قبر پہ جا کے دونوں حضرات معافی مانگیں وہاں کی ویڈیو دکھائیں اور میڈیا میں یہ بات آئے پھر اس کے بیان حلفی بھی انہوں نے لکھا ہے بعد میں کیس کی سماعت ہوگی تو یہ جو تھا وقار سیٹس صاحب کے بارے میں ان دونوں صاحبان سے یہ کہا گیا ہے آپ کے مطابق وفاقی وفاقی ملازمین کے تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ یکم مارس صبح میں بھی اضافے کی تجویز دی گئی بلکل بلکل دیکھیں مشکل دور میں مہنگائی کے مشکل دور میں سریٹ کرائم جیسے ہم ذکر کر رہے تھے اور افرہ تفریقی اس دور میں ایک اچھی سی خوشبو ایک خوبصورت سی ہوا ملازمین کے لیے چلی ہے کہ وفاقی حکومت نے جو تمام اچھے کام نہ کرنے کے باوجود کچھ اس نے اچھا کیا ہے کہ وفاقی ملازمین کی میں کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ کا اعلان کیا ہے اور صبحی حکومتوں کو بھی اس بات کی ہدایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بھی تمام ملازمین کی تنخواہ میں کچھ اور نہیں کر سکتے تو پندرہ پرسنٹ اضافہ کریں سندھ گورنمنٹ کو بھی مطلب چاروں صبحی گورنمنٹ کو کہا ہے تو جو ملازمین ہیں ان کے ہاں خوشی کا ایک وہ ہے چلو اونٹ کے موں میں زیرہ ہی صحیح کچھ آیا تو صحیح مطلب اتنی مہنگا دیکھیں دبل مہنگائی ہوگی ہے پیٹرول کتنا تھا ابھی کتنا ہوگیا ہے کراہے کتنا تھے کتنا بڑھ گئے ہیں گھروں کے رینٹ کتنا تھے کتنا ہوگئے ہیں یہاں تک کہ کھانے کی ہر چیز پینے کی ہر چیز ہر چیز مہنگی ہوگئی ہے چلیں اس میں پندرہ پرسنٹ اضافہ سہی کچھ ہوا تو سہی تو ہم وفاقی حکومت کے اس اقدام کو اچھا سمجھتے ہیں اور صبحی حکومتوں سے وفاق کی طرح اپیل کرتے ہیں کہ ان ملازمین صبحی ملازمین کی تنخواہوں کو بھی اتنا بڑھایا جائیں آپ کے مطابق پی ایس ایل سیون پاکستان سپر لیگ کے ساتھیں ایڈیشنل کے دوسرے ملے میں لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو باوند رنس سے شکست دی دیکھیں پہلے تو الحمدللہ آج جو تھا ملتان کا ساتھوہ میری تھا ملتان سلطان کا تو پچھلے لکتار چھے میں جیتے ہوئے آج ان کا لاہور کے ساتھ جو ہے اچھا اٹاکرا رہا جس کی لاہور نے ماشاءاللہ سے بیٹنگ کرتے ہوئے آج تو آپ لاہور پہ آگئے ہیں ماشاءاللہ اس دن تو آپ ملتان پہ تھے آج ملتان پہ آگئے ہیں دیکھیں نا محول کے مطابق بندے کو چینج ہونا چاہیے نا نہیں نہیں آپ پہلے ساڑھے پاسے کہنے نے جیڑا جیتے ہو دینا تو اب یہی سیسٹم شاہد صاحب بھی ایسے آگئے ہو گئے ہیں دعا بتائیں نا کہ کیسے آج انہوں نے زبدست بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں آج ملتان سلطان کی جو ہے نا کچھ خاص بیٹنگ بھی نہیں تھی اور کچھ خاص بولنگ بھی نہیں تھی تو لہذا لاہور دیکھیں کوئی بھی سیٹی سے تعلق رکھنے والے ہو پاکستان کا جو بھی جیتے پاکستان جیتے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اچھا ٹارگٹ دیا لاہور والوں نے وان اٹی ٹو رن کے حضف جو میں جو ہے نا ملتان سلطان بیخات سے ایک سو تیس رن پر تقیباً آل کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے اور اس دفعہ جو ہے ان کی کارکتگی بہت جو ہے ڈاؤن رہی ہے جو نظر آئے منظر عام پر تو لہذا یہی ہے کہ اگر اچھی بیٹنگ کریں اچھی سکورس کے ساتھ تو شاید جیت بھی سکتے تھے پھر بھی اب ان کے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے نیکس میچ میں کوئی اچھی کارکتگی منظر عام پر آئے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ملتان سلطان جو ہے نا وہ سات میچ جو ہے نا سات چھے چھے میچ جیتا ہے چھے 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 میچ ون کی ہیں اس نے اور تمام ٹیموں کو کتنے ٹیمیں ہیں چھے چھے ٹیمیں ہیں سب ٹیموں کو اس نے ہرائے اور اس لہور کلندر کو بھی ہرائے تو بہت محنت کی ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور اس کے بعد جو لہور کلندر ہے اب لہوریوں نے اپنے رحم کی بھی تو دکھانے تھے نا اب لہور تو لہور ہے نا ٹھیک ہے نا وہاں اب اگر آپ ملتان کو لے لیں ملتان اولیاء کرام کا شہر ہے وہاں پہ اتنی دعائیں لوگ کر رہے تھے تو لہور کون سا کم ہے وہاں پہ بھی حضرت داتا صاحب بیٹے ہوئے نا تو کچھ نہ کچھ فرق تو پڑھنا تھا ٹھیک ہے تو ملتان جو پھر دوسری بات آ جاتی ہے تو وہاں بھی خان صاحب ہیں ادھر جو ارطف آپ گمواہ پھر آگے خان صاحب ہی خان صاحب کی حکومت ہے تو وہ خان نے محنت کی بھی ہم محنت کی بات کرتے ہیں نا دیکھیں عمران خان کا ہم نے ذکر کیا ان کو بھی جو اچھا کام کرتا ہے تنخواہیں بڑھائیں اس نے فورسز کے بات گئے ہم یہ تو نہیں ہم کو وہ کرتے ہیں کرتے ہیں نا بلکل تو ایسے کہ شاہین افریدی جو ہے وہ محنت کر رہا ہے اچھی کپتانی دکھا رہا ہے اس نے ملتان سلطان جیسی ٹیم کو جو نا قابل شکست تھی اس کو لاہور میں چننے چبا دیئے آج ذکر ہوگا ہر جگہ یہ ذکر ہو رہا ہوگا اپنے ہوم گرون ہوم گرون میں تماشیوں کا بڑا ہوتا ہے نظر اور ایک دوسری بات شکر اللہ دلی اللہ کراچی کے جتنے میچس ہوئے بڑے امن و امان میں ہوئے تمام خدشات کے باوجود سیکیورٹی ریس کے باوجود میچ بہت زبردست ہوئے امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوئا روڈیں جو تھیں انہوں نے جو اس میں روڈ میپ دیا تھا وہ سیکیورٹی روڈ میپ جو دیا تھا یہاں پہ پولیس نے بھی بہترین انظامات کیے تھے میچس کے علاوہ محول کے علاوہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے پیس فول رہا ہے پیس فول رہا ہے الحمدللہ ہم نے کراچی والوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم یہ عوام کی بھی بڑی تضاد آئی اب لہور میں ممکن ہے اس سے زیادہ بڑھ جائیں اور میں کل دیکھ رہا تھا تو اس میں عوام زیادہ تھی انکریز ہو رہی ہے جیسے جیسے یہ میچ آگے آگے جائیں گے میچس کے مقابلے اچھے ہوتے جائیں گے تو عوام کی بھی کافی تضاد وہاں پہ آنا شروع کرے گی لیکن ملتان سلطان والو یہ اب پہلا جو میچ ہے یہ لہور کلندر نے جیتا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ کے جو سارا آپ نے ہیوی بوک کیا ہوا ہے یہ نہ بھرام سے کی نہیں تو اپنی عبادات میں اضافہ کر دیں اور اپنی ٹیم کے لیے میچ تو جو بھی جیتے پاکستان جیتے گا لیکن اپنی ٹیم کے لیے اور اپنے لڑکوں کو ہشار کریں کہ لہور والے بہت تیز ہیں یہ کہیں تمہیں ملتان نہ بھیج دیں فضلت آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں آئے کمدی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سر آپ کی مہربانی آپ ہمیں موقع دیتے ہیں ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کے آنے سے بہت بہت شکریہ آپ کا میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کمدی ٹائم میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے انشاءاللہ آگلے پروگرام میں ملکات ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی